بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عمران ڈال پاک پتنتی کی ٹیم کی طرف سے آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں آج ہم انٹرسیسیونی انڈینی کے انکروچی چوکوں اور پسجوالی ویلو کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے مطلعے قویسٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں انٹرسیسیونی انکروچی انٹرسیسیونی یا انکروچی سے مراد چوک ہوتے ہیں جیسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ چار روڈے ہیں یہ آپس میں مل رہی ہیں یہ ایک چوک ہے اور یہ بھی چوک ہے اس پکچر میں بھی بھی نمبر فیگورا میں بھی یہ بھی چوک ہے تو اس کی تعریف یہ ہے کہ جو بھی ایک روڈ دوسری کے ساتھ ملتی ہے یا دو سے زیادہ روڈے آپس میں ملتی ہیں تو وہ ایک چوک کی شکل اکتیار کر لیتی ہیں تو چوک دو قسم کے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ اس فیگورا میں دیکھ رہے ہیں آمیں انٹرسیسیونی آرازو ہموار سطح کے چوک رازو ہموار انٹرسیسیونی چوک ہموار اور دوسری قسم ہوتی ہے چوکوں کی انٹرسیسیونی آلیوے لس فالساتی لیوے لس فالساتی غیر ہموار یعنی کہ اٹھے ہوئے اوپر نیچے جن کا کوئی لیول نہیں ہوتا یہ دو قسم کے انٹرسیسیونی ہیں یعنی انکروچی ہیں چوک ہیں اور پہلے ہم جانتے ہیں انٹرسیسیونی آرازو یعنی کہ ہموار چوک کے بارے میں اس کی تعریف یہ ہے کہ جو ابھی دو روڈیں یا دو سے زیادہ روڈ آپس میں ملتے ہیں ایک ہموار سطح پر زمینی سطح پر ہموار سطح پر ملتے ہیں تو ایک چوک کی شکل اختیار کرتے ہیں اور ایسے چوکوں پر ہم کو سنگ نظم وغیرہ مل سکتے ہیں اور اس کے مقابلے میں انٹرسیسیونی آلی ویلی سفاساتی جو یہ فیگورا بھی ہے یہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں یہ جو چوک ہیں یہ ہموار نہیں ہیں ایک سطح پر نہیں ہیں انچے نیچے ہیں مختلف پل وغیرہ بنے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پل کی شکلے میں اختیار کی ہوتے ہیں ان کی حصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں سگنلز وغیرہ نہیں ہوتے اور یہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں ٹریفک کو نکالنے کے لیے ڈریکشن چینج کرنے کے لیے ٹریفک کی بغیر سگنلز کے یہ دوسری روڈ پر جاتے ہیں تو ایسے جو چوک ہیں یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں خود بنائے ہوئے ہوتے ہیں ایک روڈ سے دوسری روڈ کو جوڑنے کے لیے بغیر سگنلز کے اور یہ اور یہ جو ہیں اوچھے نیچے ہو سکتے ہیں ہموار سطح پر نہیں ہوتے اب ہم اس کی اردو ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں انترسیسیونی انکروچی یعنی کے چوک پسنو ایسرے ہو سکتے ہیں آرازو آرازو ہموار اور بریکشن میں بفتار ہے انترسیسیونی دی دوے او پیوس ترادے کہ چوک دو یا زیادہ روڈوں پسٹے آلستے سو لیویلوں جو کہ ایک ہی لیول پر ہوتی ہیں ہموار سطح پر ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں یعنی کے ان میں روڈ اونچی نیچی نہیں ہوتی زمینی سطح پر ہی ہوتے ہیں جیسا کہ فگورہ نمرو آ میں بتایا گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہی سطح پر ہموار چوک ہے اس کو کہیں گے انترسیسیونی آرازو آگے دوسرا چوک ہے جی انترسیسیونی لیویلیس فالساتی لیویلیس فالساتی غیر ہموار انچے نیچے چوک مونیتے دیے جاتے ہیں دی انفرسٹر مونیتے دی انفرسٹرٹورے ہوتے ہیں بنے ہوتے ہیں پیر الکولیگا میں ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے ملانے کے لیے فراسترادے روڈوں کو روڈوں کو آپس میں ملانے کے لیے بنے ہوتے ہیں آلیویلی دیویرسی مختلف لیول ہوتے ہیں مختلف لیول سے مراد انچے نیچے ہوتے ہیں ایدی نورما نورما اصول قائدہ نورے گولاتے اصولی طور پر نورے گولاتے نہیں کنٹرول ہوتے دنس سے مافری اشاروں سے سیگنل سے کنٹرول نہیں ہوتے یہ جو انترسیسیونی آلیویل اسفاز ہاتی ہیں یہ ان میں سیگنلز وغیرہ نہیں ہوتے یہ ایک روڈ سے دوسری روڈ نکل جاتی ہے جو یہ جیسے یہ پل کی شکل اختیار کار لیتی ہے تو یہ بغیر ٹریفک سیگنلز کے ٹریفک کے درمیان سے دوسری روڈ نکل جاتی ہے تو ان کی جو سطح ہے وہ زمینی نہیں ہوتی یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں پر نما تو ان کو انترسیسیونی آلیویلی اسفاز ہاتی کہتے ہیں اب اس کے انتعلق یہ قویز کرتے ہیں فیگورا نمرو اندیچی زیرو زیرو اتو یعنی کہ یہ والا جو فیگورا ہے اس کے بارے میں نیل انترسیسیونی انکروچوں آرازوں ہموار چوک دوے او پیوسترادے دو یا زیادہ روڈوں سی انکروچوں ملتے ہیں آلوستیسو لیویلوں ایک ہی لیول پر یعنی کہ ہموار چوک ایک ہی سطح پر دو یا دو سے زیادہ روڈوں سے ملتے ہیں بنتے ہیں انترسیسیونی انکروچوں آرازوں ہموار چوک او اسرے ہو سکتا ہے ریگولاتا کنٹرول دا سمافرو سیگنل سے جس میں لائٹن لگی ہوتی ہیں ویردے جالو اور روڈوں جو سمافرو ہے اسے کنٹرول ہو سکتے ہیں سوال نمبر تین ہے انترسیسیونی انکروچوں آرازوں ہموار چوک اے ہے ان انترسیسیونی ایسا چوک دی دو اے او پیوسترادے دو یا دو سے زیادہ روڈیں پوستے موجود ہوتی ہیں آلوستیسو لیویلو ایک ہی لیول پر ہوتی ہیں یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ روڈے جب آپس میں ملتی ہیں ایک ہی لیول پر تو اس کو انترسیسیونی انکروچوں آرازوں کہیں گے سوال نمبر چال ہے جی انترسیسیونی انکروچوں آرازوں ریکیے دے ریکویسٹ کرتا ہے ڈیمانڈ کرتا ہے پوچھتا ہے دیفاری اتنسیونی دیہان رکھیں خیال رکھیں آئی ویہکولی اون گاڑیوں کا پروینینتی جو آرہی ہوتی ہیں دل اسٹرادہ روڈ دل اسٹرادے روڈوں سے کیسین کروچوں جو واپس میں آ کر ملتی ہیں جیسے کہ یہ ہموا چوک ہے یہ پیچھے سے اگر گاڑیاں آ رہی ہیں تو جب اس چوک کے قریب پہنچیں گی تو ان کو زیادہ خیال رکھنا پڑے گا جو دوسری مختلف روڈوں سے آ رہی ہیں فیگورا نمبر اندیچی زیرو زیرو سیتے کے بارے میں یہ جو سوال ہیں انترسیونی انکروچو انترسیونی یا انکروچو آ لیویل اسفالساتی آنچے نیچے لیول پر کمپریندے شامل ہوتے ہیں سٹرادے روڈے سیتواتے جو موجود ہوتے ہیں آلتے سا دیویر سے جن کیون چاہی مختلف ہوتے ہیں انترسیونی انکروچو آ لیویل اسفالساتی کمپریندے سٹرادے سیتواتے آلتے دیویر سے ایسی روڈیں جن کی انچائی مختلف ہوتی ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہیں سوال نمبر دو ہے انٹرسیسیونی انکروچو آلیوے لسفل ساتی فچیلیتا لا چرکولاسیونی انکروچو چوک لیوے لسفل ساتی اٹھے ہوئے فچیلیتا آسانی پیدا کرتے ہیں لا چرکولاسیونی آمد و رفت میں پرکے کیونکہ اسکلودے نکالتے ہیں انکروچو دیریٹو ترائیوے لسفل پرکے اسکلودے نکالتے ہیں انکروچو چوک سے نکالتے ہیں دیریٹو گاڑیوں کے درمیان سے گاڑیوں کے بیچ میں سے اس میں کوئی ریڈ سگنل کوئی سگنلس بغیرہ نہیں آتے یہ ریڈ گاڑیوں کے درمیان سے ہی چوک نکالتے ہیں لہٰذا یہ کیا کرتے ہیں آسانی پیدا کرتے ہیں آمد و رفت میں کوئی سن نمبر تین ہے جی انٹرسیسیونے یعنی انکروچو علیوے لسفل ساتھی اٹھے ہوئے مختلف لیول کے کمپرین دیں اس میں شامل ہوتا ہے رامپے رامپے یہ جو پول آپ دیکھ رہے ہیں جو جو نیچے آ رہے ہیں یہ چڑھائی ہے اس کو رامپا بولیں گے رامپے سوبرہ پاسی اور سوٹو پاسی سوبرہ پاسی جو اوپر سے گزر رہی ہیں سوٹو پاسی یا نیچے سے گزر رہی ہیں یعنی انٹرسیسیونے انکروچو علیوے لسفل ساتھی یا ایسے چوک علیوے لسفل ساتھی جو اٹھے ہوئے ہیں کمپرین دیں شامل ہوتے ہیں رامپے چڑھائی جو کہ اوپر جا رہی ہے یا نیچے آ رہی ہے یا جس کا اوپر جانے کا رستہ ہے یا نیچے جانے کا رستہ ہے انٹرسیسیونے انکروچو علیوے لسفل ساتھی چوک لیوے لسفل ساتھی اونچے نیچے ایمونیتہ دی انفرسٹورے دیا جاتا ہے دی انفرسٹورے بنے ہوتے ہیں انفرسٹرکچر بنے ہوئے ہیں یہ خود بنائے ہوئے ہیں بنائے ہیں یہ بنے ہوتے ہیں رامپے جو پل کی شکل اختیار کرتے ہیں سوبرہ پاسی سوٹو پاسی جو اوپر جا رہے ہیں سوٹو پاسی یا نیچے آ رہے ہیں پھر الکولے گاوین تو ملانے کے لیے فراسترادے رڈوں کو آپس میں ملانے کے لیے پوستے موجود ہوتے ہیں علیوے لی دیویرسی مختلف لیول پر ہوتے ہیں یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ چوک ہیں علیوے لسفل ساتھی ان میں رامپے وغیرہ موجود ہوتے ہیں سو نیچے جانے والے یا اوپر جانے والے جو مختلف لیول پر روڈیں موجود ہوتی ہیں ان کو آپس میں ملانے کے لیے ہیں پساجو آلیویلو گزرگاہ آلیویلو پساجو آلیویلو اس کا نام ہے اس سنگنل کا جہاں پر ریل گاڑی چلتی ہے روڈ کے درمیان سے پساجو آلیویلو اس کو بولتے ہیں اس کی تعریف یہ ایسے کر رہا ہے اترہ ویر سامین تو گزرنا گزرگاہ آرازو ہموار جگہ پر دی بیناری ریل کی پٹڑی کی ریل کی پٹڑی کو بیناریو بولتے ہیں دی بیناری ریل کی پٹڑیاں ان کی گزرگاہ جو ہے ال انکروچو چوک میں ترہ درمیان اونا سترادہ روڈ کے درمیان اے اونا لینیا فیرویاریا اور جو ریل کی لائن ہے اس کے درمیان یہ انکروچو چوک ہوتا ہے جیسا کہ یہ آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ کھڑی ہے ادھر یہ بارہ سمی بریئرہ جو ہے نیچے آیا ہوا ہے تو ادھر سے لے کر جو دوسرا سمی بریئرہ ہے ادھر تک یہ انکروچو ہے انکروچو چیس کا ہے انکروچو ہے جی اترہ ویٹ سامین تو رازو دی بیناری بیناریوں کا یہ چوک ہے جو روڈ کے درمیان سے یہ ٹرین گزر رہی ہے اس کے لئے یہ اس کو بولیں گے پساجو آلیویلو پساجو آلیویلو دو قسم کے ہوتے ہیں ایک پساجو آلیویلو کون بریئرے یعنی کہ پوری بار ہوتی ہے پوری ایک سٹک ہوتی ہے جو نیچے آتی ہے پورے دونوں ٹریکوں کو روکنے کے لئے پورے کر جاتا کے لئے اور دوسری ہوتی ہے پساجو آلیویلو کون سیمی بریئرے یعنی کہ جو آدھی ہوتی ہے جو آدھی بریئرے ہوتی ہے یہ بار ہوتی ہے گاڑیوں کو روکنے کے لئے پساجو آلیویلو کون سیمی بریئرے آدھی اس کے امتعلق یہ سوال کر رہا ہے سوال نمبر ایک ہے انہوں پسجو آلی ویلو یہ پسجو آلی ویلو جو اس کا نام ہے سی پوسٹوں نترو بارے مل سکتی ہیں لے باریئرے باریئرے مل سکتے ہیں جیسا کہ اس روڈ پر ہیں باریئرے لیکن ادھر سے شاید نظر نہیں آرہا آپ کو میں ایک یہ پکچر دکھاتا ہوں ادھر سے اس کو بولتے ہیں باریئرے پسجو آلی ویلو باریئرے جو پوری روڈ یعنی پورے کارجاتا کو کور کر رہی ہے پوری روڈ اس نے بند کی ہے اس کو بولیں گے پسجو آلی ویلو باریئرے اور دوسری یہ ہے سیمی باریئرے جو کہ سیمی کارجاتا یعنی کہ آدھی روڈ کو کور کر رہی ہے اس کو سیمی باریئرے کہیں گے جو کہ آدھی جو آپ کا یہ ٹریک ہے اس کو کور کرے گی اس کو رکے گی اور دوسری جنگ دوسرا ٹریک ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو دوسرا ٹریک ہے آنے والا اس کے لئے یہ سیمہ بریاریں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان پساج علی ویلو سپو سنو تروارے مل سکتی ہیں لے سیمہ بریاریں تو عامل تین ہے ان پساج علی ویلو پر سپو سنو تروارے مل سکتی ہیں لے لوچی روزсы لیلوچی روز سے سرخ رانگ کی لائٹیں مل سکتی ہیں جیسا کہ سکرین میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو لائٹیں ہیں یہ لیلوچی روز سے ہیں جب ٹرین وغیرہ آ رہی ہوتی ہے لیکن الارم بجتا ہے تو یہ لامپیں جارے کرتی ہیں تاکہ آپ دھیان رکھیں آپ کسی بھی وقت جو باریہ رہے وہ نیچے آ سکتا ہے لہٰذا ادھر اتشاد سے اگر نزدیک ہیں تو چلے جائیں ورنہ ادھر وائز ادھر ہی رک جائیں تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان ان پساجوہ لیویلو سی پوسنو تروارے لیلوچی روز سے کہ ایک پساجوہ لیویلو پر سرخ لائٹیں مل سکتی ہیں ان وچی نانسا نزدیک دی ان پساجوہ لیویلو پساجو لیویلو کے نزدیک سی تروانو ملتے ہیں پانیلی دستانسیو میتری چی پانیلی دستانسیو میتری چی یہ والے یہ والے مچینو مچینانسا دی ان پساجوہ لیویلو ایک پساجوہ لیویلو کے قریب سی تروانو ملتے ہیں یہ پانیلی دستانسیو میتری چی فاصلے والے بورڈ جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ آپ کو کلیر نظر نہیں آرہے تو میں ادھر سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ان کے بارے میں بات کر رہا ہے پانیلی دستانسیو میتری چی سوال نمبر پانچ ہے ہوتا ہے کہ ادھر ایک ٹریک ہے ٹرین کے چلنے کا اگر دو پیو کروچے سانتندریہ ہو جیسا کہ یہ ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ ادھر دو یا دو سے زیادہ ٹریک ہیں ٹرین کے چلنے کے تو اس سے مطلب یہ سوال کر رہا ہے کہ ان پسجو علی ویلو سی پو سنو تروارے علی ویلو سی تروانو سی پو تروارے لا کروچے دی سانتندریہ کہ کروچے سانتندریہ مل سکتا ہے سوال نمبر چھے ہے ان پسجو علی ویلو سی پو تروارے مل سکتا ہے ان دیس پوزیٹیو دیس پوزیٹیو سے مراد ہے جی آلہ جیسے ہم اپنی زمان میں یا انگلش میں ڈیوائس بولتے ہیں آلہ دی سینیلسیون اکوستی کا الارم والا الارم والا اشارہ یا آواز والا جیسے کہ آپ ٹرین کے نزدیک جائیں جب آپ پسجو علی ویلو پر جائیں تو یہ ایک الارم بلتا ہے ٹین 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 یہ جو الارم ہے اس کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ ان ان پسجو علی ویلو سی پو تروارے مل سکتا ہے ان دیس پوزیٹیو ڈیوائس یعنی آلہ دیسینیلسیون اکوستی کا آواز والا الارم والا سگنل مل سکتا ہے یہ دیس پوزیٹیو دیسینیلسیون اکوستی کو تقریباً ہر سیمی باریئرے یا باریئرے کے قریب ہوتا ہے جو الارم بجاتا ہے تاکہ جو کندو چینتے ہیں وہ اس چیز کا خیار رکھیں کہ اب ٹرین آنے والی ہے تو یہ جو باریئرے یا سیمی باریئرے یا نیچے وہ آنے والے ہیں ان کو اگاہ کرتے ہیں تو یہ تھی جناب ہماری آج کی ویڈیو انترسیسیون اینکروچی اور پسجوالی ویلو کے متعلق اور اس کے اس کے متعلق ہم نے یہ سکویس کی ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اینڈ شیئر کیجئے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک یہ لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی